اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم خیات صحابیات شروع کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے بعد صحابیات کے حالات خاص طور پر پڑھانے کا ارادہ اس لیے کیا گیا کہ خواتین کے لیے قریب کی رہنمائی خواتین کی زندگی میں ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے کس رول میں ہمارے لیے کیا عجر ہے اور صحابیات میں سے وہ صحابیات جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور جن کے درجات بلند ہوئے اور جنہوں نے دین میں بڑی خدمات انجام دی ان کا طرز عمل کیا تھا اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے پیچ 15 پر یہ لکھتے ہیں مولانا محمود احمد غزنفر جنہوں نے کتاب لکھی ہے کہ میری شروع دن سے یعنی تقریباً بائیس سال سے یہ خواہش تھی کہ جس طرح حیات صحابہ کے درخشہ پہلو کتاب لکھی تھی ایسے ہی صحابیات الرسول کی تابناک سیرت کی زیاباشیوں کی آئینہ دار ایک موسر اور جامع کتاب لکھوں جو میری زندگی کے بعد بھی عجر کا باعث بن سکے الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے اس کی توفیق بخشی یہ کام بھی میری زندگی میں مکمل ہوا اور اب یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں پہنچ گئی یہ میری زندگی کے ایک درینہ خواہش تھی جسے اللہ ذل جلال نے پورا کر دیا آپ بھی اس موقع پر کوئی خواہش کر لیجئے اور وہ صرف خواہش ہی نہ ہو بلکہ اس کے اوپر آپ کچھ کرنے والے بھی ہوں تاکہ ہم سب کے لیے بھی کوئی چیز آئندہ محفوظ ہو جائے اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ اسمہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیج سیونٹین خاندانی پس منظر نام اسمہ والد کا نام سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جو حجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مقیم تھے یعنی اس میں موجود تھے والدہ کا نام قتیلہ بنت عبدالعزہ تھا اور خاون میدان جہاد کے نامبر شہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا عزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زویر بن عوام تھے ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھی یعنی والد کی جانب سے یہ بہن تھی ان دونوں کی والدائیں فرق تھی ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا حجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی انہیں ابو بکر صدیق کیے وائب تھی جب سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے بررزا اور رغبت اسلام قبول کر لیا یہاں تھوڑی سی تصحیح کیجئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف جو تاریخ کی کتابیں ہوتی ان میں جو بات جیسے آتی ہے پھر آگے اسی طرح نقل ہو جاتی آپ دیکھئے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے بیسیکلی اسلام میں آنکھ کھولی تھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا یہ تصحیح کرنی ہوگی آپ ایسے چیزیں آپ کو خود بھی نوٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جب بھی کسی کتاب کو پڑھیں تو صرف ایز اس نہ پڑھ لیں بلکہ کیا کریں تھوڑا کریٹیکلی بھی دیکھیں کہ یہ بات یہ کہی جاری پیچھے ایسے کہی گئی تھی تو اس میں یہ کنٹرڈکشن کیوں آگئی ٹھیک ہے البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اسما اور ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تو تین طرح کی اولاد ہوئی ایک جس نے اسلام قبول کیا کون ہے وہ اسما اور عبداللہ دوسرے جنہوں نے انکار کیا تیسرے جنہوں نے بھائے برت یعنی اسلام ہی کی حالت میں آنکھ کھولی اور یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے جس میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں دین اسلام ہی دیکھا کیونکہ چھے سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہو گیا تھا تو اسے اعتبار سے پھر بعد میں عبد الرحمن بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے حجرت کے وقت کا کارنامہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہو جب آپ کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر سے فرمایا جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجئے تو انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری دو بیٹیاں آئیشہ اور اسمہ ہیں آپ نے فرمایا کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے ابو بکر نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ذہے قسمت مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے انہوں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لئے تیار کیا ہے ان میں سے ایک آپ قبول فرمائے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے وز لے لی حضرت آشاء فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں جب مکہ مزمہ کے گلی کچھوں پر اندھیرہ چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں یاد رکھئے کہ یہ سونے والی روایت بھی ضعیف ہے ٹھیک ہے معلوم ہے نا آپ نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا اور آپ نے اپنے پاس موجودہ امانتے ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ان کے حق داروں کی طرف لوٹا دیں پھر آپ سیدنا ابو بکر صدی کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئی یہ بات درست ہے کہ آپ وہاں روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کاروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور سیدہ اسمہ کھانا اور پانی لے کر غار سور میں آتی یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں سیدہ اسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لئے کھانا تیار کیا ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا مو باندھنے کے لئے کوئی رسی نہ ملی انہوں نے فرمایا ازار بند پھاڑ کر دو حصے کر لو ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا مو باندھو تو میں نے ایسے ہی کیا اس بنا پر میرا نام ذاتن نتاقین یعنی دو ازار بندوں والی رکھ دیا گیا فرماتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی ابدلک اللہ بن تاقی کی ہاظا نتاقین فی الجنہ بخاری کی روایت ہے تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی تجھے جنت میں دو کمر بند عطا فرمائے گا یا عطا فرمائی ٹھیک ہے اس واقعے کو آپ نے پہلے بھی پڑا ہے لیکن اس میں نئی بات کونسی ہے دعا ہمارے سیکھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرے یا پھر براہ راست آپ کے ساتھ نہ بھی کرے دین کا کوئی کام کرے تو اس کے لئے بھی آپ شکر گزار ہوں اور آپ اس کے لئے دعا کریں بحیثیت ایک استاد کے یا لیڈر کے یا گروپ انچارج کے یا کچھ بھی یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ کے ساتھ اور لوگ ایبن آپ کے شاگرد ان کا بھی شکریہ ادا کرنے میں یا ان کے لئے بھی دعا کرنے میں آپ بخیل نہ ہو کیونکہ انہوں نے آپ کو موقع دیا پڑھانے کا نیکی کمانے کا مثلاً والدین ہمیشہ ایک ایسے پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ وہ احسان کے درجے پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے احسان کیا اولاد کے ساتھ لیکن اولاد بھی تو ذریعہ بنی ہے نا نیکی کمانے کا تو اس پر کس کو شکر گزار ہونا چاہیے والدین کو تو ہمیں اپنے ہر رول میں اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی خیر پہنچے کوئی نعمت ملے وہاں پر شکر گزاری کرنی چاہیے اللہ کی شکر گزاری اور بندوں کی شکر گزاری عام طور پر ہمارے تعلقات میں خرابیاں کیوں آتی ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو شکر گزار نہیں ہوتے اس کے لئے دعا نہیں کرتے یعنی اگر زبان سے آپ شکریہ نہ بھی کہہ سکے تو آپ کیا کریں دعا دیں دعا دیں دوسرے کو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ دیکھنے میں معمولی کام ہے مثلا بازوں کتا ہے سفر پیش آ جاتا ہے اور جلدی سے گھر میں ہم بیک پیک کر رہے ہوتے ہیں اچھا لے آو وہ لفافہ لے آو اچھا فلانی چیز لے آو وہ رسی لے آو وہ ٹیپ لے آو وہ ڈبا لے آو وہ پیک کر رہے کیا بند کیا اور رکھا گاڑی میں چلے گئے نہ شکریہ نہ کچھ اور کیا بہانہ ہے جب ہم برمصروف تھے کتنا خوبصورت دین ہے اگر ہم اس میں عمل کریں کہ اگر بچے نے رسیل آ کے دی ہے تو ہم پیارا سا ایک بول بولیں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو دعا دیں اس موقع پر کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں جنت میں اس سے بہتر دے دیکھئے اگر مائیں اور استاد صرف اتنا ہی سیکھ جائیں کہ جب شاگر کچھ کرے تو اس کو صرف یہ کہ اللہ تم کو جنت میں چیز عطا کرے مسئلہ صرف اتنی سی دعا اللہ اس کا بدلہ تمہیں جنت میں یہ دے اچھا اس سے بچے کے ذہن پر یعنی چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو یا شاگرد بچہ ہو اس کی ذہن سازی کس طریقے پر ہو رہی ہوگی شابش دو چیزیں ہیں نمبر ایک آخرت اورینٹیڈ ہوگا اس کا دنیا کا لالچ نہیں بنے گا اینڈ میں ہی ریوارڈ ملے گا اور اس کے ذہن میں جنت کا ایک بہت خوبصورت نقشہ بن جائے گا اور اس کے لئے وہ سٹرائب کرے گا سٹرگل کرے گا اگر ہم بعض اوقات کسی بچے کو شکریہ ادا کرتے بھی ہیں یا کچھ کہتے بھی ہیں تو بس دنیا کی کوئی بات کر دیتے ہیں آخرت کی بات نہیں کرتے زہزہ تک جہنم ہے یا اللہ تعالیٰ نراز ہوں گے بس وہی رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں تھوڑی سی اس کی پریکٹس شروع کریں ٹھیک ہے یہی آپ کا ہومورک ہے کیا دعا کیا مسئلہ کسی نے آپ کو پانی پلائے کیا دعا دیں گے اللہ تمہیں سل سبیل سے پانی پلائے ٹھیک ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت کا پانی پلائے جنت کے چشموں کا نام لے اب آپ دیکھئے ان کی بھی بکابلری بڑھے گی اور آپ کی بھی بڑھے گی اللہ تم کو زنجبیل والا پلائے وہ کہے گا زنجبیل کیا ہوتی ہے پھر آپ اس کو روٹ ورڈ کر کے بتائیے پھر آپ کو موقع مل جائے گا علم کو شیئر کریں ٹھیک ہے جی جب کوئی شخص تھک کے کام کر کے لاتا اور آپ اس کو دعا دیتے ہیں تو اس کے دل میں کیا ہوتا ہے اور انرجی آ جاتی اس کی تکاوٹ بھول جاتی وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گا in a way it's a training بلکل اچھے ایک اور یہ ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سب اپنے بزرگوں کی دعائیں بہت یاد کرتے ہیں میرے والد مجھے بہت دعا دیتے تھے میرے دادہ نے مجھے بہت دعائیں دی دادی ہماری بہت دعا دیتی تھی پپی بڑی دیتی تھی ایک یہ نقشہ ہے اور دوسرا یہ ہے بددعائیں وہ یاد رکھے گئے exactly گویا آپ نے اس کو دعا دے کر instant reward دے دیا اس کے لئے یہی reward کافی ہے کہ اس کو اچھے لفظ مل گئے باقی reward اس نے اللہ کے ذمہ میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو style ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو طریقہ ہے یہ amazing طریقہ ہے اور دلوں کو جیتنے والا ہے اور خیرخواہی کے اظہار کا طریقہ ہے کل کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم ہرے ایک سے کیسے خیرخواہی کریں this is the best way to do خیرخواہی ٹھیک ہے اور بچے ہم سے سیکھ رہتے ہیں بچے ہم سے سیکھ رہتے ہیں اور ایک اور بات ہے کہ کسی ایسے بندے کو دعا دے ہی نہیں سکتے آپ جس کے لئے آپ کا دل خفا ہو تو اس سے اپنا دل بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے نا وہ نفرتیں اور گرجز اور یہ چیزیں بھی کم ہوتی ہیں دعا دینے میں ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا جب ہم کسی کو دعا دیتے تو پرشتے ہمیں دعا دے رہے ہوتے تو اس کا بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے دعا بولنے کا بھی شکر گزاری کا حساس ایک موٹیویشن یعنی اس بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے جن کو دعائیں دینے کی عادت ہوتی ہے ان کے اندر ایک قدرتی طور پر صافٹنس ہوتی ہے یہ کیونکہ کیرنگ ہوتے ہیں دوسروں کا فکر کر رہے ہوتے ہیں بالکل اب آپ دیکھئے کہ اب ہم دور سے ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں ہاں حضرت اسمہ ایسا کر رہی ہیں حضور صاحب اسمہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت جو سر پر پڑی ہوتی ہے کہ آپ کو خوف کے مارے سوچئے سیچویشن کونسی ہے کہ دشمن پیچھے ہیں آپ کو فوری فوری نکلنا ہے کتنی امرجنسی ہوگی ہم سارے کام امرجنسی میں خراب کرتے ہیں سارے تعلقات میں میں ہی گڑ بڑ کرتے ہیں جلد بازی میں لیکن آپ نے اس موقع پر بھی کتنے ٹھہراؤ کے ساتھ کتنے بہترین طریقے سے یہ کام کیا قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی نشان نہ ملا سیدہ اسمہ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی ان کے ساتھ ابو جہل بن حشام بھی تھا وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے سیدہ اسمہ فرماتی ہے ابو جہل نے میرے رخصار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری فرماتی ہے کہ پھر قریشی واپس چلے گئے تین دن گزر گئے ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے آپ کے ساتھ میرے اببا جان غلام آمیر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن عریقت بھی تھے اب آپ دیکھیں کہ اس پورے خاندان نے کس طرح دین کو سپورٹ کیا خود ابو بکر ان کے بچے ان کے غلام اور ان کی اونٹنیاں یہ نیکی کے مواقع بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ اس کو جان اور مال دونوں لگانے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے امدہ زہانت یعنی حضرت اسمہ بہت ذہین خاتون تھی امام احمد بن حنبل اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسمہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر حجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے سیدنا ابو بکر اپنا سارا مال پانچ چھ ہزار درہم اپنے ساتھ لے گئے فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے وہ نابینہ تھے ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدوہ پہنچا ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا بزرگ تھے خاندان کے ایسے بزرگ اور خاندان میں ہوتے ہیں وہ اپنی ٹرمز میں سوچتے ہیں اور ان کے نفع نقصان کے اپنے کچھ میار ہوتے ہیں ہم جو کہ بزرگوں کو بہت احترام کرتے ہیں اس لئے ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو دین ہمیں پتہ چل چکا ہے یا جو ہماری سوچ بن گئی ہے جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کو صحیح سمجھیں لیکن اگر وہ کچھ اور کہتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم ڈامرڈول ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی بات مانے یا پھر قرآن و سنت کی مانے تو ایسے میں آپ دیکھئے کہ حضرت اسمہ نے کیا کیا انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی یعنی ان کے والد کے خلاف ان سے بات کی کہتے ہیں کہ میں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے روشندان میں کچھ سنگریزے رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا یعنی پتھر کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے رکھ کے ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے اببا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھی اور دیکھئے کہ وہ کتنا مال ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس نے بہت اچھا کیا یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لئے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑے دادا جان کی تسلی کرا دوں یہ حکمت بھی تھی ذہانت بھی تھی اس سے پتہ چلتا ہے دیل کیا جاتا ہے عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی ایک شخص دوسرے کی شکایت ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم بجائے اس کے کہ جو شخص ہمارے سامنے نہیں اس کا دفاع کریں ہم سامنے والے کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کنوینیٹ ہوتا ہے پھر اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سوچ کر کہ ہمیں بالکل صحیح بات کرنی ہیں اور ہم اس وقت بہت امانتدار بن کر پیش آئیں ہم حقیقت کھول دیتے ہیں معاملات کی جس سے اور زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے یہ حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ اس وقت وہ نابینہ بھی ہیں ابو قحافہ ضعیف بھی ہیں بیٹے کے جانے کا بھی صدمہ ہے اس موقع پر ان کو مزید صدمے سے دوچار نہ کریں اور ان کا دھیان بانٹ دیں ان کا دھیان کسی اور طرف کر دیں کہ آپ فکر نہیں کریں یہ دیکھیں ہے کچھ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کچھ جھوٹ نہیں تھا یہ اس کو آپ توریہ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دل جوہی کے لیے ان کی تسلی کے لیے ان کو کہ یہ ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں اور وہ پتھر تو چھوڑے ہوئی تھے نا چاہے ان کے کوئی بھی والیو نہیں تھی کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ دیکھیں رکھا ہے یہی پر بہت سے وقت میں جب کوئی شخص آپ پر اعتراض کرے جب کوئی شخص آپ کو پریشان کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دفاع کرنے کی بجائے اور اس انداز میں اپنے آپ کو دلائل دینے کی بجائے اس وقت صرف دھیان بانٹ دیں اور دوسرے کے تسلی کرا دیں کیونکہ اس کا جو ہم و غم ہے وہ آپ کا نہیں ہے آپ ان درم و دینات پر بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی ذات پر کرتے ہیں کیونکہ ایک اور موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے گھر کا مال لے گئے تھے اور اللہ کی رامی دے دیا تھا اور جب پوچھا گئے کہ کیا چھوڑا تو کہا اللہ اور اس کا رسول کہ اگر ان پر ایمان ہے ان سے محبت ہے تو اللہ تعالی ساری مشکلات آسان کر دے گا اور کیا سمجھا ہے اس واقع سے جی بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں بعض وقت ان میں اور ہم میں بہت ایک ذہنی فاصلہ ہوتا ہے پھر ہم ان کی بات سمجھتے نہیں تو بعض وقت ڈانٹ کے بات کر دیتے ہیں بعض وقت ان کو چپ کرا دیتے ہیں بعض وقت ان کو اگنوری کر دیتے ہیں سنتے نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ سارے رویے بھی مسلمان خاتون کو زیب نہیں دیتے اور اقل مندی یہی ہے کہ انسان ایسے مواقع پر صحیح طریقہ اختیار کرے مال کی بات ہوئی تو حضرت اسماء جو تھی ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا ان کے شوہر کا نام کیا تھا زبیر بن عوام اسماء بن ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر مجھے دیں یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی کچھ ہے ہی نہیں میں کیا صدقہ کروں کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اس دیئے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں یہ اکثر عورتوں کے سوال ہوتا ہے حضرت اسماء نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے ہمارے لئے جواب لے لیا تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو وَلَا تُوْكِ فَيُوْكَ عَلَيْكِ اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دے دیتا ہے خرج کرنے کے لئے اور اس سے تم دنیا کی چیزیں گھر کی ضرورت کی چیزیں لے رہی ہو تو اس میں سے صدقہ بھی کر دو جتنی تم میں استطاعت ہے باقی ضروریات کے ساتھ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سمجھ رہے ہیں اس بات کو اکثر خواتین کو یہ کنفیوشن رہتا ہے کیا دیں کیا نہ دیں کہاں سے دیں خود نہیں کماتے صدقہ کہاں سے کریں اگر ہم نے دے دیا تو کہیں یہ گناہ نہ ہو کبھی وہ کچھ بھی نہیں دیتی اور کچھ سارا کچھ ہی دے دیتی ہیں کچھ پر مزید چوری کرنے لگتی ہیں کہ یہ کر کے ہم کوئی خیر کا کام کر لیں یہ سارے طریقے درست نہیں کیا کرنا چاہیے روز مردہ زندگی میں صدقہ خیرات اسی طرح شامل کر لینا چاہیے جیسے ہم اپنی دیگر ضروریات چھوٹی موٹی پوری کرتے رہتے ہیں مثلا اگر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید ہے اور اس کو آپ پکا رہی ہیں آپ گھر والوں کو کھلا رہی ہیں تو ساتھ کسی ہتیم مسکین کو بھی کھلا دیں اسے کیا مشکل ہے اب اس وقت آپ یہ حساب کرنے بیٹھیں کہ اوہ نو میں تو یہ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کی آمدنی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو لا تو کی فیوکہ آلہی کی بند نہ کرو تم پہ بھی بند کر دیا جائے گا حضرت اسمہ کو چکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے کہ تم بند نہ کرو تم پہ بھی روک دیا جائے گا تو وہ روکتی نہیں تھی جو آتا تھا جب دینا ہوتا تو ساتھ ساتھ دیتی جاتی تھی اور حضرت عائشہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب کچھ اکٹھا ہو جاتا جمع ہو جاتا پھر اس کے ساتھ ہو دیتی دونہ ہی طریقے درست ہیں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور اسمہ سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا بہت زیادہ سخابت کرتی تھی ان کی سخابتیں دو طرح کی تھی حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی اور زرہ زرہ جمع کرتی تھی جب کچھ جمع ہوتا تو تقسیم کرتی اور حضرت اسمہ کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی ساتھی دے دیتی تھی اب آپ میں سے جس کو جو سوٹ کرے وہ طریقہ اختیار کر لے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں بست ہے کسی ایک لگے بندے طریقے کو دین سمجھنا اور اس سے زرہ ادھر ادھر ہونا اس کو غیر دین سمجھنے یہ درست نہیں ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق نیکی کے کام کرنے چاہیے اصل چیز ہے مقصد کا حصول رستہ ادھر سے بھی جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی جا سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ وہیں پہنچیں جہاں پہنچنا چاہیے کریں وہی جو کرنا چاہیے جی وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے کیونکہ امرجنسیز میں کسی کی ضرورت پوری کرنا چاہیے آپ نے ایک نیت سے اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اتنے والد بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے انسانی جان کیمتی ہے آپ وہ پیسے ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پوری کر دے گا اور آپ کو حج کا ثواب بھی مل جائے گا تو ایسا کیا جا سکتا ہے چند اور باتیں حضرت اسمہ کے بارے میں اسلام کے ساتھ وابستگی سیدہ اسمہ کو اپنے دین پر فخر تھا وہ دین اسلام کے حکامات پر عمل پیرا تھی ان کے تقویٰ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہیں ان کی والدہ کو ایک دفعہ کچھ ضرورت پڑ گئی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی تو وہ مدینہ آئی تھی اب جو میں نے پتا چلا تو یہ پریشان ہوئی کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے کیا میں ان کی مدد کروں بعض سیچویشنز ایسی پیش آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کو تو امام مسلم نے یہ روایت اپنی کتاب سعی مسلم میں روایت کی ہے سید اسمہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کر آئی ہیں کیا میں ان سے صلح نحمی کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں سلی امکی ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح ہے ابو قریب محمد بن اللہ علیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عسامہ نے حشام سے اور اس نے اپنے باپ کے حوالے سے حدیث بیان کی اس نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس میری والدہ اس دور میں آئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآش کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کونسا مدیبیہ میری والدہ مشرقہ تھی میں نے آپ سے فتوہ طلب کیا کہ میری والدہ میرے پاس مجھ سے ملنے کی چاہت لے کر آئی ہیں کیا میں اس سے مل سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ سے ملو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر دین پر نہیں ایون اگر وہ نون مسلم ہیں یا والدین نہیں کوئی اور بھی رشتہ دار تو ان سے مل ملقات رکھی جا سکتی ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جانا چاہیے سید آسمان نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایمانی غیرت بھی کتنی تھی وہ ایک شک میں تھی کہ پتہ نہیں ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے تحائف قبول کر لیے آپ دیکھیں کہ حضرت اسما کا صرف یہی عمل یعنی ہمیں دین کی غیرت کے بارے میں نہیں بتاتا یا دین کے بارے میں محتاط انداز مختلف مقامات پر جو آپ کے سوال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کتنی محتاط زندگی بسر کر رہی تھی اور دین کے بارے میں سیکھنے کا ان کا شوق کتنا تھا یہاں سے سوال کرنے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے سوال کرنا انسان کی ذہنی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور جاننا کیوں چاہتا ہے تاکہ اس کا عمل درست ہو سکے عمل کی درستگی کے لیے سوال کرنا فائدہ مند ہے لیکن سوال برائے سوال اور بحث برائے بحث اور کسی کو زچ کرنے کے لیے یا صرف کسی کا امتحان لینے کے لیے یا کسی کو بلٹل کرنے کے لیے اس کی تحقیر کرنے کے لیے سوال کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے یا کسی اور کو کچھ سنانے کے لیے کہ آپ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں کسی اور کے خلاف آپ فتوہ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کسی سے سوال کرنا تاکہ آپ بات جو خود نہیں کہا پا رہے وہ دوسرے سے کلوا دے سوالات کی کسرت جبکہ وہ بیکار ہوں درست نہیں ضرورت کے سوالات کم سوالات اور جس سوال پر واقعی آپ کو عمل کرنا ہے جس کے جواب پر وہ سوال پوچھیں اور پھر یہ کہ فتوہ شاپنگ بھی نہ ہو پہلے ایک سے پوچھا وہاں سے تسلیح ہو بھی گئی تو کہا چلے ایک سے اور سے پوچھ لیتے ہیں کیا پتا کہ اس میں مزید کوئی اور گنجائز نکل آئے پھر کسی اور سے پوچھا پھر کسی اور سے پوچھا پھر پانچ میں کوئی جا کے بتایا میں بہت سو سے پوچھ چکی ہوں اب آپ سے پوچھنا باقی ہے تمہیں کیوں پوچھے چلے جا رہے ہیں جس کو عمل کرنا ہو وہ تو ایک سے ہی پوچھ کے عمل کر لے گا الا یہ کہ وہ سوال کا جواب کو بہت ہی غیر ضروری طور پر حقیقت سے دور ہو یا بالکل ہی دل کو نہ لگے جب دل گواہی دے دیں تو انسان کو پھر عمل کی فکر کرنی چاہیے دیکھیں اسلام جو ہے وہ اطاعت کا نام ہے طریقے اطاعت کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں دیکھنا کیا چاہتا ہے کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اس کی بات ماننے کا جذبہ کتنا ہے اور اطاعت کی خوب کتنی ہیں اچھا صدقہ کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزو بن المستلق کے موقع پر ہار کس کا پینا ہوا تھا حضرت اسمہ کا یہ ان کی ستیلی مہین تھی اب یہ ستیلے رشتے کا احترام دیکھیں آپ اور وہ جہاں بھی سفر پر رہی ہیں اور ہار بھی قیمتی ہے اور وہ ان سے مانگ رہی ہیں اور وہ ان کو دے رہی ہیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھئے آپ کی ستیلی بہن یا آپ کی کزن آپ سے اگر ہار مانگے کسی شادی پر پہننے کے لئے دیں گی فیصلہ آپ کا ہے جیسے بھی لیکن یہاں میں صرف بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کے درمیان کیسے تعلق آتے ہیں اگر کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ دو بہنیں مختلف ماں سے تھی تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ ستیلی بھی تھی یعنی بہت سی حقیقی بہنوں سے زیادہ بہترین تعلقات تھے ان کے باہر میں یہی اصل دین ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں اگر ہمارے دین نے ان تعلقات کو خوبصورت نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہم نے دین کی روح کو نہیں پایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے علاوہ آریتن بھی چیزیں دے دیا کرتی تھی بہت باہیا خاتون تھی اسما بنت عبی بکر سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے روانہ ہوئے جب مقام ارج پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھی اس جملے پر غور کیجئے گا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر تھا یعنی دونوں کا ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابو بکر کے غلام کے پاس تھا وہ اونٹ ابو بکر اس غلام کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ شخص آیا تو اونٹ ساتھ نہ آیا اس نے اونٹ گمھا دیا ابو بکر نے پوچھا اونٹ کا ہے غلام نے کہا کل رات وہ کہیں گم ہو گیا تھا ابو بکر بولے ایک ہی تو اونٹ تھا اور تم نے وہ بھی گم کر دیا یہ کہہ کر وہ بکر نے غلام کو مانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور کہتے رہے ذرا دیکھو اس محرم کو یعنی احرام کی حالت میں یہ کیا کر رہا ہے ابن عبی رزمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ذرا دیکھو اس محرم کو کیا کر رہا اور مسکراتے رہے اس سے زائد کچھ نہیں کہا اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پہلی بات کہ جب سفر میں اترے آپ تو حضرت اسمہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بیٹھ گئی بلکہ کیا کیا والد کی طرف آگئی وہاں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ قریب قریبی تھے کہیں لیکن بیٹھنے میں اس سے ان کے حیاء کا پتہ چلتا ہے بعض وقت بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں اور ہم ان میں احتیاط نہیں کرتے بعض وقت بھائی اور بھابی ہو سکتے ہیں میاں بیوی ہیں ان دونوں کا اکٹھے بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے کوئی آپس میں بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہیں ٹرپ پر ہے سفر پر ہے تو ہم ان کے ان جذبات کا احساس نہیں رکھتے وہ جہاں بیٹھیں گے ہم بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بعض لوگ تو انٹینشنلی جان بوجھ کر دوسروں کو ستانے کے لئے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو خوش نہیں ہونے دینا ان کو کٹھے نہیں بیٹھنے دینا یہ سوچ بڑی گھٹیا سوچ ہے کہ کسی کی خوشی دیکھی نہ جائے انسان سے یہ کسی کا سکون برباد کر کے وہ خود خوش ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہے اب بعض نندے صرف بھائیوں کو یہ تانے دیتی رہتے ہیں ہاں شادی سے پہلے تو تم ہم سے بہت باتیں کرتے تھے اور ہمیں بڑی توجہ دیتے ہیں اب جب سے بی بی آئی ہے تو تم نے ہم سے بولنا چاہنا ہی چھوڑ دیا یہ بھی گھٹیا باتیں ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اسی سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور یاد رکھئے جو ہم کسی کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم کسی کو ستائیں گے تو کوئی اور ہمیں آ ستائے گا جب ہم کسی کا احترام کریں گے تو اللہ تعالی دوسروں کے دلوں میں بھی ہمارا احترام ڈال دے گا تو جو اپنے لئے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لئے چاہیں جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے فورا سوچیں میں اپنے لئے کیا چاہوں گا اس موقع پر میرے ساتھ کیا کیا جائے تو اس میں انسان احتیاط بڑھتے دوسری بات یہاں پر آپ دیکھئے کہ ابو بکر کے غلام نے اونٹ گم کر دیا اور کھانا پینا تھا اس پر کوئی معمولی بات نہیں تھی سفر میں تھے اور سب کچھ ہی نقصان کر دیا اس نے اب احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں کیا حکم ہے فَمَن فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ پِالْحَجِّ کیا وہ اس کی خلاورزی نہیں کہتا ہے اس حد تک سرزنش کی اجازت ہے لڑائی جگڑا پتنا فساد نہیں لیکن سمجھانے میں اگر کوئی لفظ سخت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں اور اس کا جواز کہاں سے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے سے اور ساتھ آپ ان کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھو احرام کی حالت میں ہو دیکھو یہ محرم کیا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں دیکھو ابو بکر کیا کر رہا ہے یا کوئی اور لفظ بولتے آپ نے وہ لفظ بولا کہ جو اس وقت ان کی حالت کی گواہی دے رہا تھا ان کی حالت بیان کر رہا تھا کہ دیکھو یہ احرام کی حالت میں ہو کیا رہا ہے یعنی ایک طرح سینڈ ڈائریکٹ ان کو بھی سمجھا رہے تھے لیکن آپ نے ان کی لڑائی پہ مزید لڑائی نہیں شروع کر دی کہ آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں اب ابو بکر کے غلام کو سمجھانے کا ایک انداز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو سمجھانے کا دوسرا انداز ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَطٌ حَسَنَا حضرت اسمہ کو مردوں کے ساتھ چلنے میں بھی بہت حیاء تھی اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو اس سے میں اپنے سر پر خجور کی گھٹلیاں گھر لائے کرتی تھی یعنی خجور کی گھٹلیاں اٹھا کر سر پر لائب کے لائے کرتی تھی یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی ایک روز میں آ رہی تھی اور گھٹلیاں میرے سر پر تھی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی آپ کے ساتھ قبیلہ انسار کے کئی آدمی تھے آپ نے مجھے بلایا پھر اپنے اوٹ پر بٹھانے کے لئے کہا آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی کیونکہ آپ کے ساتھ انسار کے اور لوگ بھی تھے اب سارے مرد ہیں اور یہ ایک اکیلی عورت ہیں تو انہوں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور زبیر کی غیرت کا بھی خیال آیا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں آئے گا زبیر رضی اللہ عنہ بڑی غیرت مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں اس لئے آپ آگے بڑھ گئے آپ نے بھی اسرار نہیں کیا پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کے ذکر کیا کہ آپ سے میری ملاقات ہی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے سر پر گھٹلیاں تھی اور آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے آپ نے اپنا اون مجھے سوار کرنے کے لئے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور آپ کی یعنی تمہاری یعنی شوہر کی غیرت کا بھی خیال آیا اس پر زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گھٹلیاں لانے کے لئے نکلے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی یعنی وہ اللہ کے رسول تھے یعنی مجھے طرح انجوا کہ تم نے ایک چانس گواں دیا یا آپ کی آفر کو قبول نہیں کیا اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا کیونکہ ان کی زندگی بہت بہمشکل زندگی تھی اور خیت پہ کام کرتی تھی اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ملازم اور غلام بغیرہ نہیں تھے اور پیدل اتنی دور سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک اور زمین جس سے آتی تھی یہ تین فرسخت تھی جو تقریباً نو کلومیٹر بنتی وہاں سے پیدل اٹھا کے سامان آتی تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اور آپ کو معلوم انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں بہت عبادت گزار تھی بہت صدقہ گزار تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا گھر کا کام بھی کیا اور گھر کے علاوہ باہر بھی کام کیا جوب بھی کی ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس نعمتوں کی زندگی ہو کوئی مشقت نہ ہو بس آرام ہو کنوینینس ہو جبکہ صحابیات دوری دوری زندگی داریاں ادا کرنی ہیں پر مشقت زندگی بسر کرنی ہیں پھر اسی طرح ان کو فہش گفتگو پسند نہیں تھی یعنی پرائیویٹ زندگی کے وہ معاملات جو شہر بیوی کے درمیان ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ان کو سر عام بیان کیا جائے یا پبلک میں بیان کیا جائے اس کو یہ ناپسند کرتی تھی ابو اسحاق بن یسار کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مکہ مکرنمہ میں تھے جب عبداللہ بن زبیر ہمارے یہاں تشریف لائے کون عبداللہ بن زبیر ان کے بیٹے انہوں نے ایک ہی سفر میں حاج اور عمرے کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا ابن عباس کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کو اس مسئلے کا کیا پتہ نہیں انہیں یہ مسئلہ اپنی والدہ اسماع بنت ابی بکر سے معلوم کرنا چاہیے کیا مسئلہ کہ دونوں ایک جگہ پر کر سکتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اہلِ عرب حاج اور عمرے کو اکٹھا کرنا سخت ناپسند کرتے تھے تو جن صحابہ کو نہیں پتا تھا ان کا شاید یہ اپینین تھا اگر حضرت زبیر ان کے پاس حلال ہونے کی صورت میں نہیں آتے تھے تو اور کیا ہوتا تھا اب یہ خاص شہر بیوی کے تعلق کو یہاں انہوں نے ایک جملے میں بول دیا کنوں نے ابن عباس نے یعنی زبیر حلال ہوتے تھے عمرہ کر کے تو تعلق قائم کرتے تھے اپنی بیوی سے حضرت اسمہ کو جب یہ بات پتا چلی تو کہا اللہ ابن عباس کی بخشش فرمائے اللہ کی قسم انہوں نے فہش بات کی گوہ کے بات سچی ہے کہ لوگ حلال ہو گئے تھے اور ہم عورتیں بھی اور مرد اپنی بیویوں کے پاس آئے تھے لیکن انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیئے تھے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابیات کھلے دل سے جب انہیں کوئی بات بات دوسروں کے بارے میں ناپسند ہوتی تو اس کا اظہار بھی کر دیتی تھی کیونکہ لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے وہ سب رول موڈل تھی دوسروں کے لیے بھی اور کہیں یہ نہیں آتا کہ پھر اس بات سے اب ابن عباس ناراض ہوگے کہ اچھا تم نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا دیا اور انہوں نے اصل کام چھوڑ کے ان جھگڑوں میں پڑ گئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر ہم نے کسی سے اختلاف کر لیا تو اس کے بعد دوسرا اس کو پرسنل لے لیتا ہے اس کو مائن کر جاتا ہے پھر وہ اپنے دل میں رکھ بڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ پہلے کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے پھر پہلا اپنا دفاع شروع کر دیتا ہے اور وہ لے کرنے کا کام تھا جس کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ وہ رہی جاتا ہے اور یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ irrelevant چیزوں میں الجھا دیتا ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب کبھی کوئی ایسی سیچویشن پیش آئے تو میکسیمم اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں اور اگر سنے کہ فلان نے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس کو دعا دے کہ معاملہ ختم کر دیں اچھا اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کی غلط فہمی دور کر دے جی آپ فرمائیے دفائن کرنا چاہیے اور دیکھئے حضرت ابن عباس کا بڑا مرتبہ اب مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی لیکن کبھی دانا انسان کے موہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو درست نہیں ہوتی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور اگر کسی کے موہ سے ایسی بات نکل جائے تو دوسرے کو بتانے میں ڈرنا نہیں چاہیے اور سننے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کا معلوم ہے کہ جب بھی میں کوئی لیکچر دیتی ہوں اس کے بعد جو بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی طرح پسندیدہ نہیں ہوتی یا درست کہیں نہیں ہوتی کوئی بات تو الحمدللہ جو ہماری ایڈیٹنگ ٹیم ہے وہ بقاعدہ اس کو لکھ کر بھیجتی ہے بقاعدہ نوٹیفائی کرتی کہ آپ نے یہ معلومات اس طرح دیں جبکہ اس طرح ہیں یہ بات یوں کہی جبکہ نہیں کہنی چاہیے یہاں آپ کی ہوں ہنسی نکل گئی جو ہم ایڈیٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ایک نہیں پورا پورا پیج بعض اوقات ہوتا ہے مجھ پر کریٹسزم کا اور میں اس کو کبھی مائنڈ نہیں کرتی اللہ کے فضل سے میں خوش ہوتی میں کہتا ہی شکر اللہ کا جسے مجھے ایسے ساتھی دیئے کہ جو میرے اوپر اتنی تیکھی نظر رکھتے ہیں کہ میں کہیں بھسنوں تو مجھے پکڑیں یہ میں اپنی خوشکسمت ہی سمجھتی ہوں اور اتنی باتیں سننے کے بعد یعنی جیسے 2002 کی تفسیر جب ایڈٹ ہو رہی تھی ایک گھنٹہ ڈسکشن ہوتی تھی بعد میں روزانہ جو ہی میں کلاس سے آتی یہ ساڑا لکھنا شروع کر دیتی پھر ان کے لکھے ہوئے کوئی ایک اور ٹیم پڑھنا شروع کر دیتی اور ساتھ سرخ نشان لگتے اور پھر ایڈیٹنگ ٹیم لے کے بیٹھ جاتی اور انہوں ان جملوں کو وہاں سے کاٹ دی مسلسل یعنی تین سو سے زائد اسباق پر میں نے اتنی کریٹیسزم سنی ہوئی ہے اور میرے اپنے سٹوڈنٹس کر رہے ہوتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے اور میں نے پوری ٹیم ساتھ بٹھائی بھی ہوتے تھی اور پوری اجازت دیوی تھی جو چاہو مجھے کہو ہاں استاد اور شاگر اور اصلاح کرنے والے اور جس کی کی جا رہی ہے اس کی پھر لیمٹس ہیں اسے بدتمیزی کی گنجائش نہیں لیکن اچھے انداز میں اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے تو اس پر ایک تھندک آتی ہے دل میں کہ شکر ہے کہ یہ اصلاح ہو گئی یہیں پر ہی صفائی ہو گئی تو اس کا ہم سب کو حوصلہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر جب تک یہ حوصلہ نہیں ہوگا اور ان چیزوں کو لے کہ ہم اتنا پرسنل اور اتنے غمگین ہو جائیں اور اتنا بوجھ ہم پر پڑھ جائیں کہ ہم کسی کام کے قابل نہ رہے تو یہ ہمارے لئے بڑے نقصان دے بات ہے ہم سب کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی کوئی بات ایسی ہو گئی اور دوسرا ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم اس کو خوشدلی سے سن لیں اور اپنی اصلاح کر لیں ٹھیک ہے حضرت اسمہ کے حیاء کے بارے میں ہی ایک اور چیز کی کہ ہم خواتین ہیں نت اس لئے خصوصی طور پر ان کا یہ پہلو میں نمائن کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہماری زندگی پیش آتے ہیں اور ہمیں وہاں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا حشان بن نوروہ سے مروی ہے کہ منظر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسمہ بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی رشتہ دار کوئی جان پچھان والا کہیں سے کوئی آتا کو توفہ بھیج دیتا آپ کو جو خوبصورت نرم باریک اور امدہ تھے اس موقع پر اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کمزور ہو چکی تھی تو انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس یہ کپڑے اس کو واپس کر دو منظر بن زبیر کوئی بات گران گزری انہوں نے کہا امہ جان یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو اہاں کر دیتے ہیں یعنی وہ بہت تھن کپڑا ہوگا مثلا اگر آپ ایک لینن کی شلوار پہنے اور اگر وہ تھوڑی تنگ بھی ہو تو وہ جسم سے ہٹی رہے گی لیکن اگر آپ پیور سلک کی پہنے اسی سائز کی سلوہ کر تو کیا ہوگا جسم سے چپک جائے گی اور اس سے جسم کی جو شیپ ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگے گی تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ سی ترو ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تو چپکے گی اور چپک کہ میں ننگی نظر آؤں گی تو مجھے یہ نہیں پہنے عام طور پر ہم جس نے ہمیں توفہ دیا ہو یہ بات بتانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں کیا کرے گا وہ مائنڈ کر جائے گا بھئی اس کو پتا کیسے چلے گا کہ ٹھیک نہیں اب یہاں جو کہ ہم لکھی ہوئے باتیں پڑھ رہے ہیں روایات لکھی ہوئے ہم تک پہنچی ہیں ہم نہیں جانتے ٹون کیا تھی کیونکہ بہت سے لفظ ان کی جب اچھے طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہلکے ہو جاتے آپ کسی کو مشکل سے مشکل بات کہہ سکتے ہیں صرف یہ کہ آپ اپنا انداز اچھا رکھیں لیکن لوگوں کو حق بات کہنے سے ڈرے مت ورنہ حق چھپ جائے گا حق کا پتا نہیں چلے گا لوگوں کو چاہے تو حق کو پھول کی شکل میں پیش کریں چاہے تو پتھر کی شکل میں ماریں چوائے ساپ کی ہے ابو سعید سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی حیبت لوگوں کی حیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے کہے اس کا تو بڑا روب ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے یعنی بات وہ کرے جیسے انہوں نے ہاتھ لگا کے سارا کچھ پہلے معلوم کیا کسی سے نہیں پوچھا اچھا تم بتاؤ کیسے کپڑے سنی سنائی پہ آگے نہیں بات تھی یہ حدیث نہ سنی ہوتی ابو سعید یہ حدیث سن کر رو پڑے اور کہا اللہ کی قسم ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے ہم نہیں بتا سکے دوسرے کو ہم اس حکم پہ عمل نہ کر سکے سمجھ آگئے ہیں کیا سمجھ آگئے ہیں علم وہی ہے جو عمل میں لائے جائے اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی نہیں جیسے انسان چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے تو ایک تو بتانے کا انداز اچھا ہو دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنی دل کا جائزہ لیا جائے کہ میں اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتا رہا کہ ابھی نہیں کسی اور وقت میں بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے یا پھر مجھے شخص کا ڈر ہے تو اس لیے میں نہیں بتا رہا تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ در دور کر دے سینہ کھول دے اور دبان سے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے اور مجھے ایسا اچھا انداز دے کہ میں دوسرے کو بتاؤں اور اس کو قبول بھی کر لیں یعنی یہ سب وہ مردوں کے سامنے کہہ رہی ہیں یہ بات یعنی ایک ججک ہوتی ہے نا عام طور پر ہم عورتوں کو تو پھر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کسی مرد کو کہنے سے اور ڈر لگتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں جی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کہنا نہیں آتا ہم پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ بات بگڑ جاتی السلام علیکم میں ڈاکٹر ہوں اور انیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو مجھے اسنا لیکچر ملا اسلامی پرسپیکٹیب اپس ایبورشنز اب کافی سیریس قسم کا ٹاپک تھا تو میرے جو پرنسپل تھے جنرل صاحب ہیں انہوں نے مجھے بھلایا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس پر کیا لیکچر تیار کیا ہے تو میں نے بتایا کہ سر اس طرح سے کہ اپوشن تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے چار مہینے دس دن اگر بچہ اب نورمل ہے تو آپ اس پر لیکچر کریں کہ وہ جائز ہے کیونکہ اس پر فتاوہ ہیں کہ اپوشن کیا جا سکتا ہے الحمدلللہ میں نے ان سے ایک بات کی میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیا وہ نون لیونگ ہوتا ہے یا لیونگ he has no answer وہ مجھے کہنے لگے you are very difficult لیکن انہوں نے میری بات کو قبول کیا پورتھئر کا لیکچر تھا لڑکے لڑکیاں دونوں تھے اور میں ڈیلیور کر رہی تھی تو اسی ڈیپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی آئے جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے جب وہ آئے اور الحمدللہ میں لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی اور اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پلیز ایک بات بتائیں گی خود بھی اندر آگئے حالانکہ عام طور پر جس کا لیکچر ہوتا ہے وہ تو لیکچر دیتا ہے دوسری ٹیچرز نہیں آتے لیکن وہ خود بھی اندر آگئے اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں نے کہا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی میں آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتاؤں گی اور میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ان کو کنوے کیا اللہ نے کروایا آپ یقین مانئے کہ وہ الحمدللہ پرسون انہوں نے مجھے بلایا یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملوانیاں جو ہوتی ہیں نا ڈاکٹر نیاں پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی ان کے ضرور کوئی مشنز ہیں اور ہر وقت دوسروں کو قرآن پڑھانا پڑھانا ان کو ضرور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے میں نے کہا واقعی جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یقین مانئے میں لٹلی ایک جگہ میں بیٹھی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی یہ داڑیوں والے یہ مولوی ان کے پتہ نہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پتہ نہیں قرآن لے لے کے پھرتے رہتے اور پرسو ترسو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے آپ یقین مانئے ہی ایچ او ڈی ہی ای پروفیسر میں یہ نہیں کہ بڑی چیز بن گئی لیکن حق کو جو استاذہ بات کری ہے نا ہم نے بیان کرنا ہے اخلاق سے کردار سے محبت سے چھوٹی چھوٹی فرکشنز آپ یہاں سے نکلیں گے جوید سے پڑھنا علم کو ریٹین کرنا عمل ملانا اب باقی دو سٹیپس باقی ہیں وہ کیا ہیں پہنچانا بلے غوانی تو اب آئیں گی مشکلیں کیونکہ الہدا میں تو ایمان لیول ہائی استاذہ نظر آ رہی ہیں ایوری بڑی اس تیچر ہر کوئی سکھا رہے ہیں اور استاذوں کو دیکھ دیکھ دل کرتا ہے کہ آئے ہم نیکیاں کر لیں بھاگیں 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 لیکن جب باہر جائیں گے یہ ملوانیا یہ نینجا ٹرٹلز یہ کیا کر دی پھرتی ہیں لیکن یہ یاد رکھئے اخلاق اور کردار استقامت don't react پیار اور محبت جہاں بھی جائیں دل میں خیر خواہی کیونکہ ایمان کا لیول ایک ہے کہ میں جنت میں جاؤں ٹھیک ہے دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے فیملی بھی جنت میں جائے اور تیسرا ہے وہ خیر خواہی ہر کوئی جنت میں جائے جب اس گریٹ پہ پہنچیں گے یقین مانیے کچھ پہ برا نہیں لگے گا اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو سامنے بلاتے ہیں کنفیس کرتے ہیں حالانکہ آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی نو کمیونکیشن لیکن پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طرف اب انہوں نے مجھے کہا گرامر میں میری ہلپ کریں کیونکہ میں اللہ دی اور اللہ دینہ جاننا چاہتا ہوں الحمدللہ تو یہاں سے جاتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو مشکلیں آئیں گی لیکن مشکلیں آتی کیوں ہیں ٹریننگ کے لیے غم دینے کے لیے نہیں جہاں مشکل آئیے پرابلم کیا ہے میرے ساتھ باہر کوئی پرابلم نہیں ہے اور جوں ہی میکسیمم پوزیٹیو ہو جائیں گے پریشانی فینشت سمجھا کی بات پریشانی فینشت بلائننس آنکھیں بن گئی بن گئی بس یہاں سے یہ ارادے کر کے جائیں الحمدللہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس سے ڈبل آنے چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم جزاکم اللہ و خیرن یہ ہماری ایک اور بہن ہے ایک گورنمنٹ اوفیشل ہیں انہوں نے کس طرح حق پہنچایا کس طرح بات پہنچائی دوسروں تک یہ حج ڈیوٹی پر تھی وہ کہتی ہیں کہ حج is a pilgrimage spiritual uplift اردو میں کر دیتی اس کو تو ون ایکسپیکس کے تقوی کا لیول جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کا بہت ہائر ہوتا ہے اور اس presumption پر میں نے self appointed task کو خود پہ اپنے آپ کو لازم کر کے یہ سوچا کہ حاجیوں کو میں دور قرآن کی سی ڈی ری ڈسٹریبیوٹ کروں گی تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلان کیا اور بینگلور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جو مدینہ سے ڈائریک فلائٹس آ رہی تھی ان سب حاجیوں کو کہتے ہیں کہ میرے لئے تو بہت سمپل سا task تھا اور میں نے سوچا کہ اس میں کیا مشکل ہے میں اپنے پیسے سے سی ڈیز دے رہی ہوں اور میں ہر ایک کو دوں گی اور لوگ خوشی سے لیں گے لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو لے لی کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے کچھ نے میری طرح suspiciously دیکھا یہ کون ہے یہ کیا کر رہی ہے کہتے ہیں کہ feel ہوا کہ میں نے شاید کچھ ٹھیک نہیں کیا کیکہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسرا انکار کر دے کچھ لینے سے یا آپ کو وہ response نہ ملے جو آپ expect کر کے جانے کیونی فارم میں تھی duty پر تھی customs officer تھی تو duty پر تھی تو ان کو یہ تھا کہ میں duty پر بھی ہوں uniform میں بھی ہوں اور جب میں کسی کو کچھ دوں گی تو اس نے کیا انکار کرنا لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے سب نے accept نہیں کیا تو مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی پھر اس کے بعد offer کر دی تو اس نے بہت اچھی طرح شکریہ ادا کر کے لی تو میرا ایک حوصلہ ہو گیا کہتی next day پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر میں کرتی ہوں کہتی کہ پھر میں نے اس کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا explain کیا کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے دینا شروع کیا اور الحمدللہ large number of people نے اس کو خوشی سے لیا اور پھر ان کی پندرہ دن کی duty تھی ہش terminal پہ اور اس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ ایک repo بھی build کیا اور end پہ یہ لکھتی ہیں کہ اصل میں mental blockage ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے جب ہم تھوڑی سی بھی مخالفت دیکھتے ہیں تو خود سے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے لہٰذا ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر کچھ نہیں مانتے تو بہت سے ماننے والے بھی موجود ہیں اور کیا میں ان کی وجہ سے ان تک خیر نہ پہنچاؤں جو ماننے والے نہیں ہیں تو بہرحال حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے غم کی حالت میں بہت مطمئن رہتی تھی اور بہت سابر و شاکر ہوتی تھی عام طور پر عورتوں کے لیے غم برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور صبر کرنا بھی ایک روایت میں آتا ہے اتیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو جو ان کے بیٹے تھے خجور کے درخت کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا جب ان کو حجاج بن یوسف نے سولی پہ چڑھا دیا تھا ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کر لائے جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ اس کی طرف چلی گئی لوگوں نے کہا یہ ان کی ماں ہیں ان کا چہرہ کھلا تھا اور وہ مسکرہ رہی تھی حجاج آیا اور اس نے اس کو یعنی عبداللہ بن زبیر کو ماں کی خاطر نیچے اتار دیا اور کہا اے اسمہ میں اور یہ خجور کے اس درخت کی طرف دوڑتے تھے اور یہ مجھ سے اس کی طرف سبقت لے گیا بارال اس وقت حضرت اسمہ کا جو انداز تھا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک باندھی بھی تھی ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور جب انہوں نے یہ ساری بات دیکھی اور سنی حجاج بن یوسف نے جو کچھ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ بنو سقیف میں سے دو قذاب آدمیوں کا خروج جن قریب ہوگا جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شعر اور فتنہ ہوگا اور وہ محلق ہوگا تو بہرحال یعنی میں تو اس کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کہ ان کی کچھ سپیچ کے اور الفاظ بھی آتے ہیں وہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن کہنے کی بات یہ کہ یہ خود ان کی عمر تقریباً سو سال تھی اور کہتے ہیں کہ سو سال کی عمر میں بھی نہ ان کی عقل میں کوئی فطور آیا اور نہ ان کے کوئی دانت گرے یعنی ذہنی حالت بلکل درست تھی بلکل آخر تک بھی ان کی بینائی بس چلی گئی تھی لیکن خود چلتی تھی یعنی ان کی جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی تھی فزیکلی بھی فٹ تھی اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایک بہت بامشقہ زندگی انہوں نے گزاری روز کی جو باک تھی ان کی کھیتوں میں جانے اور آنے کی اور جس طریقے سے یہ مختلف کام کرتی تھی کہتی ہے کہ جب مجھ سے زبیر نے شادی کی نہ ان کے پاس مال تھا نہ زبین نہ لانڈی نہ غلام سوائے پانی کھیچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی تھی آپ گھوڑے کے قریب جا سکتی ہیں ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کا یہ گھوڑے کو چراتی تھی پانی پلاتی تھی ان کا ڈول سیتی تھی آٹا پیستی تھی البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا بہت سے مردوں والے کام کرتی تھی لیکن یہ کام نہیں آتا تھا میری روٹی انساری پڑوس میں پکاتی تھی وہ بڑی نیک عورتیں تھی یعنی وہ مجھے ہیلپ کرتی تھی اس کام لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اس وقت یہ بلکل آخری دنوں سے تھی اور خباہ میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا یعنی کتنی مشکت میں ہم تو ان دنوں میں نماز بھی اشاروں سے شروع کر دیتے ہیں سرمانے لڑکیوں کو دیکھا ہے اور چلنا پھرنا بھی بند اور بالکل آرام اور ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اس موقع پر ہجرت کی اور یہ کہتی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں ہی حاملہ ہو گئی تھی حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی خباہ میں اتری وہیں میرا بچہ پیدا ہوا پھر میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اسے آپ کی گود میں ڈال دیا آپ نے خجور مگوائی اس کو چبایا اس کے موں میں ڈال دیا چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ کا لعاب دہن داخل ہوا پھر اس کے تالوں میں خجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارک بات دی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا لوگ بہت زیادہ خوش تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہود نے ان پر جادو کر دیا ہے اس لیے ان کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی بارہ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی کتاب کی طرف آئیے یہاں پر انہوں نے پہلے بچے کی ولادت کی بات کی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آئیشہ اٹھا کر اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے اسے گھٹی دی اور ان کا نام بھی آپ نے رکھا عبداللہ پھر اسی طرح صبر کرنے والی بیوی تھی شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی تھی گھریلو کام کاج اور اپنے خاون کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا مزید براہ ان کے خاون کا مزاج بھی سخت تھا جب سید اسمان اس صورتحال کی اپنے والد سے شکایت کی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی یہاں بہت سابر و شاکر بھی تھی تھوڑے عرصے کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی مال و دولت کی فراوانی ہوئی لیکن اس فراوانی نے ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی دل کی بہت غنی تھی دنیا بھی چمک دوک ان کی طبیعت پر اثر انداز نہ ہوتی شریف و طبع کسر سکھ صدقہ و خیرات کرنے والی جب بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفایاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی انفقو وتصدقو ولا تنتظر الفضل خرچ کرو صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو یہ نہ سوچو کہ جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے حضرت اسوہ اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنے اولاد کی طرف انہوں نے منتقل کیا ان کے والد بھی تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا سیدنا زبیر مشرقین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹاتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے اور میدان حر میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے حضرت اسمان اپنے بیٹے میں دینِ الٰہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا یہ اگلی ایک روایت اس میں لکھی ہے انہوں نے جس میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے ان کو طلاق دی تھی لیکن یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں جو سقہ راویوں سے موضوع باتیں بھی روایت کرتے ہیں حضرت زبیر جو ہے وہ ان کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا لیکن کسی صحیح روایت سے یہ نہیں پتر چلتا کہ واقعی انہوں نے پھر طلاق دی تھی یا نہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی اسی راوی سے ہے جو کہ درست نہیں ہے جس میں نے کہا کہ ان کی گردن میں برم پیدا ہوا تو آپ نے سوجی جگہ پہ ہاتھ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کے موقع پر بھی کسی نامہرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے تو یہ آپ کی شان کے مبرہ ہے کہ آپ کسی عورت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دم وغیرہ کریں یا کوئی علاج کریں پھر اسی طرح بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت بہادر بنایا تھا اور حق گو بنایا تھا کیونکہ ان کے اپنے اندر حق گوئی کی صفت تھی لہذا وہ صفت ان کے بیٹے کے اندر بھی آئی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستقبرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ